اور مجھے جو فخر زمان ہے جو انہوں نے کل جس طرح بیٹنگ کی اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں ایسا ٹیلنٹ ہے جو پاکستان میں ہے یعنی ایک تجربے کے بغیر اتنے بڑے موقع پہ ایک یان کھلاڑی جس طرح وہ کھیلا ہے اور جو اس پر ٹیلنٹ تھا اس کا مطلب کہ اگر ہم اپنا سسٹم درست کر لیں یعنی ہمیں کرکٹ سٹیکچر کو ٹھیک کر لیں جو صرف ایک جن کو سمجھ ہے کرکٹ کی وہ کر سکتے ہیں نجم سیٹی جیسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں پاکستان کرکٹ ٹیم ایک سوپر پاور تھی کرکٹ کی سوپر پاور تھی یہ اس سے بھی بڑی پاور بن سکتی ہے پاکستان کرکٹ یعنی ٹیلنٹ آتا ہے کئی دفعہ ہم بہت اچھا کر دیتے ہیں کئی دفعہ برا کرتے ہیں اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے جس طرح آسٹریلیا ہے مسلسل دنیا کی ٹاپ ٹیم رہتی ہے کیونکہ ان کا بہترین سسٹم ہے پرسٹ کلاس کا وہ کہہ ہم کر دیں جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں مجھے ویو ریچڈز میرے ساتھ کھانے پہ آئے تھے اور یین چیپل بہت بڑے اپنے زمانے کے کرکٹرز تھے دونوں کا یہ خیال ہے کہ جتنا ٹیلنٹ یہاں ہے شاید ہی کسی دنیا کے ملک میں تو پھر سے مبارک خاصب یہ بتائیے کہ کل جو نواز گو کے پر آ جائے ہیں خاصب یہ بتائیے کہ کل دیکھا جب آپ نے ورلڈ کپ دیتایا اور یا کل جو چیمپنشپ سرسلات کی ٹیم نے دکھائیے تو جشن دیکھا پورے پاکستان میں اگر آپ ہاکی کی بھی بات کر رہے گا جارے گا آپ اقتدار میں آئے ہاکی اور ٹرکٹ کو اصلاف کے علاقے کس طرف دوس کر رہے گا دیکھیں ہاکی ٹرکٹ کی بات نہیں ہے ساری جو دیکھیں دنیا کے اندر اس لیے نہیں کہ یہاں ٹیلنٹ زیادہ ہے وہاں آگے ہمارے سے اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ان کا جو ٹیلنٹ کو پالش کرنے کا سسٹم ہے وہ بہتر ہے یعنی آپ سوچیں کہ بیس کورن لوگ کے اندر ایک آدمی ہمارا علمپکس میں نہیں گیا بیس کورن پاکستانی ہے وہاں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے لوگ چلے جاتے ہیں پچاس پچاس لاکھ لوگ ہوتے ہیں سارے ملک میں وہاں چلے جاتے ہیں بیس کورن لوگ کے ایک آدھلی ایلمپکس بنی جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہمارے سارے سسٹم تباہ ہوئے ہوئے ہیں سپورٹس کا بھی سسٹم تباہ ہوا ہوا ہے ہاکی دیکھیں سپر پاور تھی پاکستان ہاکی کی آج ہاکی کا حال دیکھ لیں سکواش دیکھ لیں یاری دس تا سال دو ورلڈ چیمپئنز تھے آج کدھر ہیں ہم تو جس طرح ٹیلنٹ ہوتا کیا ہے ایک بڑا ذہین بچہ ہے انٹیلیجنٹ ہے اگر آپ اس کو سکول ہی نہیں بھیجیں گے پھر یونیورسٹی نہیں بھیجیں گے کیا فائدہ اس کی انٹیلیجنس کا اسی طرح جتنا مرضی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے جب تک آپ کے پاس وہ جو سسٹم ہے جو ٹیلنٹ کو پالش کرتا ہے جب تک وہ نہیں ہے تو جو بھی ملک کا ٹیلنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ٹیلنٹ کو ادھر نہیں دکھا سکے گا جو ہے اس ملک کے اندر پھر سے میں کہتا ہوں ہمارے زمانے میں اگر ہم کرکٹ کی ٹاپ ٹیم تھی دنیا کی اور مسلسل جیتے تھے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو پالش کیا تھا انگلینڈ میں جا کے انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرو اس کی کرکٹ تب ٹھیک ہوگی اور میں آخری بات کرتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں ملک کا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیئرمن نہیں پوائنٹ کرتا وہ کرکٹ کے سسٹم کے ذریعے چیئرمن آتا ہے الیکشن کے ذریعے اوپر آتا ہے ایک سسٹم کے ذریعے آتا ہے یہ جو جس دن ملک کا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کرتا ہے ادھر سے میرٹ ختم ہو جاتی ہے ادھر سے کرکٹ میں سیاست آ جاتی ہے ادھر سے الیکشن فکسر کرکٹ کا چیئرمن بن جاتا ہے اس کی کوالٹی اور کوئی نہیں ہوتی سارے پاکستان میں ان کو کوئی آدمی نہیں ملا کرکٹ کے لیے سوائے ایک آدمی جس نے الیکشن کو فکس کیا تھا دوزار تیرہ میں کرپشن میں کیسا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کرپشن میں کیسا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کرپشن کا ٹیلنٹ تو کرپشن کا ٹیلنٹ تو خوف ناک ہے اس ملک میں کہ یہ چھوٹا تھا ٹیلنٹ ہے یہ امیر ہوتا جا رہا ہے ساری قوم کو مقروض کرتا جا رہا ہے پیسے چوری کر کے منی لانڈرن کر کے باہر بھیج جاتا ہے دبائی میں آٹھ سو نو سو عرب روپے کی پراپٹی پچھلے چار سال میں خریدی ہے اس کرپشن کے ٹیلنٹ ہیں یہاں لوگوں کے پاس سندھ میں آپ چلے جائیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں صرف کاغذات میں لڑکانہ میں نوے عرب روپے کی ڈیولیپنٹ کا پیسہ ایلوکیٹ ہوا ہے نوے عرب روپے لڑکانہ میں اور مہنجداروں میں زیادہ فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ اچھا ہے وہاں نظام ہے مہنجداروں کا لہذا یہ جو کرپشن ہے یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے یہ اس لیے یہ جو پینما کا کیس ہے یہ پاکستان میں ایک تاریخی کیس ہے اس کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا یہ کرپٹ مافیا اس ملک پہ مسلط ہو کے پیسہ چوری کر کے بڑے بڑے محلات میں رہے گا باہر لنڈن کے میفیر میں اور حسن شریف نواز شریف کا ٹیلنٹڈ بیٹا ساڑھے چھ سو کورڑو پیہ کے گھر میں رہے گا وہاں اور یہ سارے باپ کہے گا کہ جی مجھے نہیں میرا بڑے ذہین بیٹے ہیں بڑا مال بنا رہے ہیں اور یہاں باپ کہتا ہے میرے پاس ہے کچھ نہیں بیٹا چوراسی کورڑو پیہ بھیج رہے وہاں سے تو اس لیے یہ پینما ایک ملک میں فیصلہ کن کیس ہے یہ جو آپ ورڈکٹ آنے والا ہے یہ جو شور مچا رہے ہیں حکومتی یہ جو منسٹرز موٹو گینگ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ اس کے خلاف چلا گیا نواز شریف کے خلاف پھر باقیوں کی بھی باری آ جائے گی جی آئی ٹی کا جو ڈراپس ان کیسے دیکھ رہے ہیں کہیں سسٹم ڈی ریل تو نہیں ہونے جا رہا سسٹم ڈی ریل کر رہی ہے یہ کرپشن اس ملک کی یہ کونسی دیموکریسی ہے جدر آپ آ کے ملک کو لوٹے اور آپ کہیں جی میں قانون کے اوپر ہوں دو مجرم جنہوں نے مری لانڈرنگ کے اوپر چارجز ہیں دو سپریم کورٹ کے ججز نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کرپ بھی ہیں یہ جھوٹے بھی ہیں وہ جی آئی ٹی میں جا رہے ہیں جیسے کہ کشمیر فتح کیا ہوا ایسے ہاتھ آت لاکھے جا رہے ہیں اور ایک اخبار وہ جو ایک جو میڈیا ہاؤس ہے اس میڈیا ہاؤس جناب گاڈ فادر میڈیا کے گاڈ فادر کی بات کر رہا ہوں وہ ایسے پورا ان کو تحفظ دے رہے ہیں یعنی ان کا کیا نیوز پیپر ہاؤس کا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے آپ کا کام ہے ریپورٹنگ کرنا وہ پورا محاذ بنائے ہوئے چوروں کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ ان کو ذاتی طور پر فائدہ ہو رہا ہے اسے ایڈوٹیزمنٹ مل رہی ہے وہ بھی ہمارے پیسے پہ ہمارے پیسے پہ ان کو ایڈوٹیزمنٹ کے نام پر رشد دی جا رہی ہے یہ ان کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں کون سا دنیا کا میڈیا ہاؤس ایک مشن بنا لیتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پرٹیکٹ کریں صرف اس لیے کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے تو اس لیے یہ جو آنے والا کیس ہے یہ فیصلہ کرے گا پاکستان کس طرف جاتا ہے ایک لائن میں سارے چورک کٹھے ہو گئے ہیں ایک طرف سارا کرپ مافیا کٹھا ہو گئے اور دوسری طرف پاکستان کی عوام ہے جس کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں بے پرہ ٹیلنٹ موجود ہے کیا سیاست میں ٹیلنٹ نہیں ہے بار بار نائل لوگ منتقب ہویا دیکھیں جی ایک چیزی یاد رکھیں ایک چیزی یاد رکھیں آخری میں بات کرتا ہوں ایک تو خیر نجیب حرون کا الیکشن ہے جس کی میں نے کل شام کو آیا اور انشاءاللہ یہ دیکھ لیں نا نیا ٹیلنٹ آپ کے سامنے ہے یہ ایک سال سے پی ٹی آئی میں نیا ٹیلنٹ ہے دیکھیں لیکن ایک چیزی یاد رکھیں اگر حاصل زرداری اور نواز شریف کے نیچے آپ فرشتے بھی دے دیں وہ کرپشن نہیں رکے گی کرپشن رکھے گی جب ایک اوپر ملک میں ایک سربراہ آئے جو اداروں کو مضبوط کرے اور وہ ادارے جو پھر کسی میں امتیاز نہ کرے ہمارا یا دوسرا وہ پکڑے مغرب کے اندر وہ فرشتے نہیں ہیں ان کے ادارے ایسے ہیں کہ وہ جو بھی چوری کرے پکڑا جاتا ہے اس لیے وہ ٹھیک ہیں ہم نے ادارے ٹھیک کرنے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نواز شریف نے سارے ادارے تباہ کی ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے شکریہ شیئر میں پی ٹی آئی امران خان نے ایسے سی چیمپین سٹرافل جیتے ہیں پر قومی کرکٹ ٹیم سے مبارک بات پیش کی اور کہا کہ جس طرح کل لڑکوں نے کھیل پیش کیا دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن ساتھے ساتھ انہوں نے حکومت وقت کبھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹیلنٹ کی کمی اگر پاکستان میں کرکٹ کے میدان میں نہیں ہیں تو پھر کرپشن کا ٹیلنٹ بھی دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور پنامہ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پنامہ کیس تاریخی کیس ہے لہٰذا پنامہ کیس ملکہ فیصلہ کن کیس ہے انہوں نے کہا کہ لڑکانہ اور مونجدوڑوں میں زیادہ فرق نہیں ہے چیم ایم پی ٹی آئی پریس پانسنز کر رہے تھے موسیقی